اب اللہ قبول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں سے بھی کہتا ہے کہ بھئی بس کرو بھائی وہ کہاں درد وہ امریکہ کی جماعت کی کا گزاری آئی تھی ابھی اور انگاباد کی اشتران وہ ابھی فنہ جہاں وہ جاپان میں یہ ہوا فنہ اوہ تقفیل اللہ کیا ہے بھائی میں بہت درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں بھائی میں نے چالیس سال کام میں وقت لگایا ہے پلا ہوں اسی میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا اس طرح بولتے ہو کبھی نہیں دیکھا بہت جلدی بول پڑھنے کی بیماری اتنی عام ہو چکی ہے کہ اللہ کی پڑھا ایک انسان کسی شہر میں جا چکا ہے دو سو بار پانچ سو بار اور اس کے ساتھ ایک آدمی ایسا گیا ہے جو پہلی بار گیا مانگا وہ خدم کو نمبر راستہ بتا رہا ہے اس سے دادہ نہیں تشریح کروں گا اس کو بتا رہا ہے جو پانچ سو بار جاں چکا ہے جس کا وہ وطن سانی رہ چکا ہے اور بتا وہ راہ جو پہلی بار گیا ہے مگر عادت ہے جلدی بول پڑھنے کی تو جو انسان چھوٹی چیچی چیزوں میں جلدی بول پڑھے گا وہ انسان بڑھی جلدی بول پڑھے گا بچپن میں جب کوئی بات جلبازی میں ہم بول پڑھتے تھے تو ہماری والدہ اللہ یعنی کون سا تربیتی سریقہ لے کر آئی تھی نہ کوئی بیان نہ تقریر نہ نصیحت نہ ڈانٹ نہ ڈپٹ صرف ہم کو ایسی نگاہوں سے دیکھتی تھی گھورتی تھی کہ شاید دوبارہ وضو کرنا پڑ جاتا ہو اور مجھے کوئی لگتا تھا کہ ہم سے بڑا بے اقوف ابن بے اقوف ابن بے اقوف ایشیا میں پیدا ہی نہیں بس یہ احساس دراتی تھی کہ کیا یا تم جلد اتنے سے ہو وہ جلدی سے بول دی اتنی بچپن سے عادت پڑ گئی بڑوں کے سامنے نہ بولنے کی اور اب ہم دیکھتے ہیں ادھر ٹر سے بولا ادھر ٹر سے بولا ادھر ٹر سے بولا برساس سے پہلے یہ کیا ہے اب جس انسان کے اندر روزمرہ کے معاملات میں سوچ سمجھ کر بولنے کی عادت نہیں ہے یہی تو مسائل کھڑے کرے گا اپنی بیوی کے لئے یہی مسائل کھڑے کرے گا اپنی سسرال کے لئے یہی مسائل کھڑے کرے گا اپنے پڑوس کے لئے اور یہی مسائل کھڑے کرے گا اس ادارے کے لئے جہاں وہ کام کرتا ہے یہی مسائل کھڑے کرے گا اس جماعت کے لئے جس کا وہ رکن ہے کہیں نہ کہیں اس کا جو اتاولہ پن ہے جذباتیت ہے یہ سخت انتشار پیدا کر دے گی کیوں اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی ہے کہ زیادہ تر لوگ جو جہنم میں جائیں گے وہ اپنی زبان کی حرکتوں کی وجہ سے جائیں گے کہ ہم کیوں فرمائے ہیں اب جس انسان کے اندر حلم کی صفت ہوگی وہ سب سے کم بولے گا آج سب سے زیادہ بولنے پر قدرت کو سب سے بڑی کوالیفیکیشن مانا جاتا ہے تبلیغ کے احباب کی پرانے خدا کرے دو چار یہاں موجود ہوں دنیا میں سب سے مشکل کام ان کے لیے چپ رہنا ہے اب تو جب میں نے سولی پہ چڑھی گئے ہوں تو پھر اب کیا خطرہ ہے سب سے مشکل کام بولتے 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 ایسی عادت پڑ جاتی ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ جب منکر نقیر آئیں گے تو جب پوچھیں گے من ربک تو وہ کہیں گے قریب قریب بیٹھیں بیان سب دھائی گھنٹے کا بیان سب کیا ہے یہ یہ کیا ہے یار حضرت منعالی آس فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے پورے بدن کا سائز بنایا اس میں اتنی چھوٹی سی زبان بنائی اور وہ کہتے تھے اس دعوت کی محنت میں زبان کا کام اتنے ہی ہے جتنا بدن میں زبان کا سائز ہے بلکل لڑی اماما سب سے زیادہ زبان ہی کا استعمال ہے اور یہ جو کچھ فساد ہو رہا ہے یہ اسی وجہ سے تبلیغ کا ساتھی کارگزاری سنائے بغیر واپس نہیں آسکتا اس کو خوب سمجھا کہ بھئی جو آپ اللہ والوں کے پاس جا رہے ہیں دعوتوں کے پاس دعا کے لئے جانا دعا کے درخواست کرنا عدف سے بیٹھنا وہ پانچ منٹ عدف سے بیٹھے گا اب پیٹ میں گل 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 شروع گل 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 اب بیچے نہیں کہ یہ کیا ہے یہ چپ پیٹھے گا وہ حضرت دعا دعا فرمائیے گا حضرت ماشاءاللہ جماعتیں خوب کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ ہماری جماعت وہاں گئے لو ہماری جماعت وہاں گئی تھے اب شروع ہو گیا اب شروع ہو گیا اب بیان سنیں گے وہ حضرت جی جی ماشاءاللہ جی اللہ قبول فرمائے اب اللہ قبول فرمائے انہوں نے اس لئے کہا تھا کہ بھئی بس کرو بھائی وہ امریکہ کی جماعت کی تاگوزاری آئی تھی ابھی اور انگاباد کی اشتران وہ ابھی فنہ جاپان میں یہ ہوا فنہ اوہ تقفیل اللہ کیا ہے بھائی میں بہت درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں بھائی منہ چالیس سال کام میں وقت لگایا ہے پلاہ ہوں اسی میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا اس طرح بولتے ہو کبھی نہیں دیکھا بھائی زبان کا زیادہ استعمال کرنا خیر کے لئے وہ محلک ہے تو پھر خیر کے علاوہ مباح موضوعات پر بولنا وہ تو یقیناً محلک ہے اور مباح سے آگے بلکر حرام چیزوں میں داخل ہو جانا اس کے بغیر وہ رہی نہیں سکتا جس نے مباح چیزوں میں زبان کا زیادہ استعمال کیا امام غزالی نے لکھا ہے جو مباحات میں زیادہ بولے گا وہ حرام و حرمات میں بول کر رہے گا وہی تقیبت ہوگی وہی بدگمانی کرے گا وہی الزام لگائے گا وہی چوگلی کرے گا ادھر کی ادھر اس لئے چپ رہنا سیکھو خموش رہنا سیکھو سوچنا سیکھو غور کرنا تدبر کرنا بہت دیر سوچنا کسی موضوع پر یہ سب عادتیں چھن جاتی ہیں ان لوگوں سے جن کے اندر زیادہ بولنے کی عادت ہے خموش بات کرنے لگا شکریہ